آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہمارے معاشرے میں اختلاف راہ پائے جاتا ہے ہر بہت سی چیزوں پر پائے جاتا ہے تو حاکم وقت جو بات کہے اس کی عطاعت کس قدر لازمی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ مختلف الاراہ لوگ اس معاشرے میں ہیں مختلف ان کے سیاسی خیالات ہوتے ہیں مختلف مسئلے کی خیالات ہوتے ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ سید انوارالحسن جی سید انوارالحسن آپ ماشاءاللہ آپ تو سیدہ ہیں آپ مجھے مولانا نہ کہیں صرف مولوی کہیں نہیں تو سادات کی میرے ہاں بہت عزت ہے میرے دل میں بہت شکریہ دیکھیں آپ نے بڑا دکھتا سوال میری دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں ان میں نہ سلیقہ ہے نہ طریقہ ہے نہ اخلاق ہیں اور اس قدر ہائپر ہو جاتے ہیں کہ اس کی انتہا کچھ ہو جاتے ہیں نافر حرمانی کی بہت اخلاقی کی جیسے آپ نے فرمایا میرا اللہ کے فضل سے سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں کسی سیاسی جماعت کا فرد نہیں ہوں اور سارے سیاسی لوگ میرے ہیں میرے بھائیں ہیں میرے پاکستانی بھائیں ہیں میں سب سے ملتا ہوں کیونکہ میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا درست جی اور کوئی کہتا ہے اللہ والے بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے بادشاہ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں میں نے کہا فرعون سے بڑا بادشاہ نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں تھا تو اللہ نے کہا اِذْحَ بِلَا فِرَعُونَ اِنَّهُ تَوَا جا فرعون کو دعوت دے وہ سرکش ہو گیا ہے چونکہ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تابِ پرواز نہیں راہِ چمن یاد نہیں ایک زمانہ ہوا یہ امت اپنے مقصد دعوت کو بھلا بیٹھی تو اب کوئی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ اس کام کے تقاضے ہیں لوگوں کے پاس جانا میں نائنٹری ٹو سے شاجی مل رہا ہوں بادشاہوں سے جسو کتنا میڈیا نہیں تھا تو چیز اوپن نہیں ہوتی تھی جب مہترمہ بیرنظی ریپورٹو شہید رحمت اللہ علیہہ کی شہادت ہوئی میں مدینہ میں تھا تو میں وہاں سے آیا میرا گاؤں ملتان کے کوئی سوا گھنٹے کی ڈرائی پر ٹوورز لاہور ہے ملتان سے میں نے فلائر لی میں کراچی گیا وہاں دوستوں کو ساتھ لے کر میں گڑی حبیب اللہ پہنچا ان کی قبر پہ فاتحہ پڑا بھٹو صاحب رحمت اللہ علیہ تو ہمارے حال دل عزیز تھے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑا سارے بھٹو خاندان پہ فاتحہ پڑا تو اگر اس وقت میڈیا زندہ ہوتا تو نون لگ والے جمعیت والوں نے مجھے کہنا تھا یہ بھی پیپل فارٹی کا چمچہ ہو گیا ہے اور یہ بھی ان سے کچھ لینا چاہتا ہے پھر میاں نواز شریف صاحب حکمران تھے میں حکمرانوں کے لیے بددعا نہیں کرتا ہوں ہمیشہ دعا کرتا ہوں بددعا کرنے کا کیا فائدہ وہ ہلاک ہو جائیں دعا کرنے کا فائدہ ہے کہ وہ بھی ہدایت پہ جائیں کہ ملک بھی ہدایت پہ جائیں میں شعبہ شریف صاحب کے لیے میں نواز شریف صاحب کے لیے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے حرم میں دعائیں کی میں نے طواف میں دعائیں کی میں نے ان کے سلام پہنچا ہے میں نے ان کے لیے کھڑے ہو کر مواجہ شریف اور روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لئے دعائیں کی کہ اللہ ان کو صحیح رہبری فرما تو اب میں نون لیگ کہو گیا ہرگز نہیں میں نے بیگم کلسوم نواز رحمت اللہ علیہہ کا جنازہ پڑا تو پی ٹی آئی والوں نے میو پر چڑھائی کر دی چمچہ ہے چمچہ ہے حکومت درباری ہے اور اب جب میں نے عمران خان کی تعریف کی جس کا وہ حق دار ہے اللہ کی غسم میں نے خوش آمدی ہوں میں پچھلے بھی اپنے واضح کیا تھا کہ میں آج تک حکمرانوں سے شرمندہ نہیں کہ میں نے ایک تھیلے ایک پیسے کا میں نے ان سے کبھی نفع نہیں اٹھائے اور صرف کبھی چائے یا کھانا تو میں عمران خان کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تعریف کے قابل ہے اور غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں تو میں نے اس کی تعریف کی تو جمعیت والے علماء ہو کر مجھے اتنی گالیاں نکالیں کہ اتنی گالیاں تو بازاری لوگ بھی نہیں نکالتے جیسے انہوں نے گالیاں نکالیں اور بہت نہیں کیا کچھ کہا میں اس کو دفع کرتا ہوں علاقہ وضل سے میں اپنے دل میں سب سے اپنے مند کو صاف حرکتا ہوں مران صاحب یہ تو آپ کی عالی ظرفی ہے اور یقیناً پھر جو دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں اس میں تو ان باتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے نظر انداز کرنا ہوتا ہے بات پوری کرنو ہمچہ میں نہیں بنا ہوں اللہ نے مجھے اپنے گھر میں اتنا کچھ دیا ہے ماشاءاللہ کہ میری اگلی نسلیں بھی اسے آرام سے کھا سکتی ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے آپ نے دکھلی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ چلو عام لوگ تو گالیاں نکالتے ہیں پیشلی دعا میں میں نے دعا میں عمران خان صاحب کے لئے دعا کروای تو اس پر جمعیت والے اور نون لیگ والے اس قدر بدتمیز ہوئے کہ میری دعا کا بھی مذاق اڑایا کسی نے کالم بھی لکھا کہ دعا کم تھی کسیدہ زیادہ تھا تو ہمارے لوگوں میں نہ شعور ہے نہ علم ہے نہ ادراک ہے ہم ایک سیکنڈ میں ہائپر ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں تو اللہ مزل ہے میں سب سے دل جو مجھے گالیاں بھی نکالتے ہیں میں ان کے لئے بھی اپنے دل کو صاف کرتا موصب یہ آپ کی عالی زرفی ہے یہ آپ کی عالی زرفی ہے چند دن پہلے ایک ساتھی نے مجھے فون پہ اتنی سنائیں کہ مجھے پچاس سال میں کبھی کسی نے اتنی بدتمیزی کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی اتنی اس نے کی اور اللہ کی قسم اس کے کی بریائی کی قسم میرے دل میں اس کے لئے ایک رائی کے برابر کوئی محل نہیں لیکن دو دن میں سرداد میں پکڑا رہا کہ اس نے فائر اتنے کیے تھے کہ اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا آپ کی وسیل کر بھی ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور موت تک رہے گا میں تبلیغ والا ہوں میرا کام ہے ڈاکی ہے کہ میں نے سب کے پاس جانا ہے سب کو اللہ کا پیغام سکتا ہے